موسیقی 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 مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندیا دے دیا بجلی کی طلب میں مسلسل کمی سے سہماہی ایڈجسٹن میں اضافہ ہو سکتا ہے بجلی کی طلب میں فروری تک مجموعی طور پر بارہ فیصد کمی آئی نیپرا آتھارٹی سستے پلانٹ بند مہنگی درامدی آر ایل این جی سے بجلی کی پیدا بار جاری وزارت تبانائی کے حکام نے فروری میں سستے پلانٹ کو اندھن فراہم نہ کیا درامدی آر ایل این جی سے سو فیصد بجلی پیدا کی گئی دستا ویز میں انکشاف فروری میں آر ایل این جی سے پیدا بجلی کی لاغت اکتیس ارب روپے تھی ملک کے بیشتر لاکھوں میں بارشوں اور جیالہ باری سے تباہی خیبر پکتوں خواہ میں مختلف حدیثات کے دوران آٹھ افراد جامحک بارہ زخمی بارشوں سے دیبارے اور چھتے گرنے سے مجموعی طور پر پیچاسی مکانوں کا نقصان پہنچا پشاور میں رات سے جاری بارش نے شہر کو ڈبو دیا پانی گھروں میں داخل گلیوں میں دو دو فٹ پانی جمع شہری گھروں تک محسور لنڈی کوتل اور چترال میں بارش کے باعث معمولات زندگی متاثر اپر اور لائر چترال کا زمینی رابطہ منکتہ مرکزی شہرہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بن جلی انتدامی انہیں سترہ اپل تک تعلیمی ادارے بند کر دیئے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر ازلا میں تین روز سے شدید بارش اور جالہ باری کا سلسلہ جاری فصلوں اور باغات کو شدید نقصان مکران کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا آسمانی بجلی گرنے سمیت دیگر واقعات میں سات افراد جام بھیک بلوچستان کے بارشوں سے متاثرہ ازلا میں تعلیمی ادارے بند انجاب میں مزید بارشوں اور جالہ باری کا الٹ جاری لاہور، راولپنڈی، گجرابالا، فیصل آباد، سرگودھا، ڈی جی خان، ملتان، ساہیوال اور بہاولپورڈویر میں بارشوں کی پیش گوئی ڈی جی خان کوہ سلیمان کے ردینالوں میں تگیانی کے خدشے مری اور گلیات میں بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے پی ڈی ایم اے اسلام آباد میں مستعدار بارش سے موسم خوشکوار کراچی میں سترہ اپرل سے تیز بارش کی پیش گوئی میک میں موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا اسرائیل پر ایرانی حملہ اقوام متحدہ کی فریقین سے تحمل کی اپیل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گو تیرس نے کہا مشرق وستاد تباہی کے دہانے پر ہے کتنے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے روس اور چین کا بھی فریقین سے تحمل سے کام دینے پر زور ایران مزید کشیدگی نہ بڑھائے امریکہ اور برطانیہ کی تنبیح فرانس نے کہا کہ ایران اور اتحادی خطے میں ادم استحکام پیدا نہ کریں ایران کے حملے پر اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کا اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی ایرانی حملوں کے بعد سفارتی رابطوں میں تیزی امریکی وزیر خارجہ کے اردن سعودی عرب اور ترکیہ کے ہم منصبوں کو فون امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا لیکن اسرائیل کے دفاع کی حمایت جاری رکھے گا سعودی وزیر دفاع اور امریکی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ دونوں رہنماؤں کا عالمی امن برقرار رکھنے کا عظم ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے فون پر رابطہ ایرانی وزیر خارجہ کا روسی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ لئی کاربائیاں مشرق وستا کی کشیدگی میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہیں رہنماؤں کی گفتگو مصری وزیر خارجہ کا ایرانی اور اسرائیلی ہم منصبوں کو فون فریکین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور ایران حملے میں اسرائیلی ائر بیس کو نقصان پہنچانے میں کامیا پانچ ایرانی میزائلوں سے نیو اتیم ائر بیس کے تین رن بیس کو نقصان پہنچا نیو اتیم ائر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی بیس ہے اسرائیل نے فوجی اڈے کو نقصان پہنچنے کا اطراف کر لیا تصویر اور ویڈیو جاری کر دی امریکی حکام کے مطابق طلابی میں ایف تھرٹی فائیو ائر بیس نیو اتیم پر پانچ ایرانی میزائل لگے حملے میں سیون تھرٹی جہاز کو نقصان پہنچا ایران کا پچاس فیصد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیل نے ایرانی حملوں کو ناکام قرار دے دیا ایران نے امریکہ برطانیہ اور فرانس کا رویہ منافقانہ قرار دے دیا اقوام متحدہ میں ایرانی صفیر نے کہا کہ یہ ممالک اسرائیل کو فلسطینی قتلیان کی ذمہ داری سے بچا رہے ہیں اور فلسطینی نسل خوشی کو جائز قرار دے رہے ہیں ایران نے اسرائیلی جاریت کے جواب میں آپریشن اپنے دفاع کے حق میں کیا خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے فوجی کا روائی شروع کی تو ایران رد عمل کا حق استعمال کرے گا پاک ایران تعلقات میں بڑی پیشرفت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بائیس اپرل کو پاکستان کا دورہ کریں گے ابراہیم رئیسی صدر عاصف علی زرداری کی دعوت پر پاکستان آئیں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے بعد یہ ایرانی صدر کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر پیشرفت اور امریکہ کی جانب سے ممکنہ پابندیوں سے بچنے کے آپشنز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا صدر ابراہیم رئیسی کے ایجنڈے میں دو طرفہ تعلقات سیکیورٹی تعاون گیس پائپ لائن اور ممکنہ آزاد تجارتی معاہدہ بھی شامل سعودی عرب کا علا سطح کا وفت دو روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچے گا وفت کی قیادت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کریں گے سعودی وفت پاکستان میں قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا سعودی وفت میں سرمایہ کاری پانی و ذرات، محولیات، سنت، مادنی وسائل، تبانائی کے وزراء شامل ہوں گے پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دسخط ہونے کا امکان سعودی وفت کی صدر وزیر آزم وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں متوقع سعودی وفت کی آرمین چیف کے ساتھ ملاقات کا بھی امکان دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور بہمیں اقتصادی شراکداری کو مزید متحرک کرنا ہے ترچمان دفتر خارجہ آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے مذاکرات وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی قیادت میں وفت واشنگٹن پہنچ گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے پاکستان نئے کرز پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو باقاعدہ درخواست دے گا وزیر خزانہ اور انگزیب کی ایم ڈی آئی ایم ایف کریسٹالینہ جورجیوہ سے ملاقات کا بھی امکان مواشی ٹیم کے ارکان آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے تنور بالکان نے روٹی اور نان کی نئی قیمت کو مسترد کر دیا بجلی گیس اور لیبر مہنگی ہے روٹی کی قیمت کم نہیں کر سکتے تنور بالکان حکمت نے روٹی کی قیمت سولہ روپے اور نان کی قیمت بیس روپے مقرر کی تھی لاہور اور دیگر شہروں میں نان روٹی پرانی قیمت پر ہی فروغ انتدامیہ نئی قیمتوں پر عمل دارامت کروانے میں ناکان روٹی سستی کی ہے تو اس پر عمل بھی کروائیں شہریوں کا مطالبہ روٹی سولہ روپے کی قدر ڈرامے بازی کے سوا کچھ نہیں پنجاب میں جالی فارم فورٹی سیون کی وزیرعالہ مریم نواز کی ڈرامے بازیوں کا سلسلہ جاری ہے سیزن میں گندم ریڈ کم کر کے محترمہ پنجاب میں کسانوں کا معاشق قتل کر رہی ہے بیریشٹر ڈاکٹر سیف کی پنجاب حکومت پر تنقید کہا بیس کلو آٹے کی قیمت کم کرنا یا گندم کی قیمت میں پانچ سو روپے کمی محض دکھاوا ہے مریم نواز نے عوام اور پنجاب کے کسانوں کو لوٹنے کا نیا پلین تیار کر لیا بیس کلو آٹے کا تھیلہ پانچ سو روپے سستہ ہو گیا آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمت میں مزید کمی آئے گی جو مافیا عوام کو ریلیف کی فراہمی حائل ہوگا اس کو معاف نہیں کریں گے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا ائر ایمبولنس جون میں عام آدمی کے لیے دستیاب ہوگی ائر ایمبولنس میں دو ہیلیکاپٹرز اور ایک چھوٹا جہاز ہوگا بیریسٹر سیف سے دلی ہمدردی ہے کیونکہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس مریم نواز کا بارش کے دوران گورنمنٹ گرلز ہائی سکول مری کا دورہ طالبات سے پڑھائی اور دیگر امور کے بارے میں دریافت کیا کہاں سے آتی ہیں کوئی مسئلہ یا ضرورت ہے تو بتائیں مریم نواز کی طالبات سے گفتگو وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس مریم نواز نے سکول کے انتظامات کو سراہا مریم نواز نے بارش کے دوران سڑکوں کا بھی معاینہ کیا دورانے عدد نکاح کے سبانی پیٹھی آئی اور بشتہ بی بی کی صدا کے خلاف اپیلوں پر سمات رزوان عباسی کو کامیاب نہ ہونے دیں سلمان اکرم راجہ کی عدالت سے استعدا رزوان عباسی مائی تک سمات ملتوی کرنے کی استعدا کر رہے تھے جج شہرخ ارجمند کے ریمارکس وہ تو جون بھی کہہ سکتے تھے کوئی بھی دن اسی ہفتے کی رکھ لیں سلمان اکرم راجہ کیس کی سمات چوبیس سیپرل تک کے لیے ملتوی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ نو مائی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آزادانہ کمیشن بنایا جائے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی سمیت تمام قیادت کے کیسز میں کچھ نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط سسٹم کے خلاف چارج شیٹ ہے آئین اور قانون کا تحفظ ہی ہماری تحریک کا مقصد ہے فواد چہدری کی نو مائی کے چار مقدمات میں بیس اپرل تک عبوری زبانت منظور ای ٹی سی لاہور نے آئینہ سماتر پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا عدالت نے پولیس کو فواد چہدری کی گرفتاری سے روک دیا کیا اب بھی آپ کو گرفتاری کا خطرہ ہے صحافی کا سوال پاکستان میں ہر شخص کو ہر وقت خطرہ ہے چار مرتبہ جیل سے ہو آیا ہوں فواد چہدری کا جواب انتخابات میں دھاندی پر صابق کمیشنر آول پنڈی کی پریس کانفرنس کا معاملہ صابق کمیشنر ایڈیشنر ریسٹریکٹ اینڈ سیشن جج حاکم خان بکھر کی عدالت میں پیشنا ہوئے اب آئی علاقے سوئیاں والا حافظ آباد میں موجود ہوں میرے خلاف دو انکوائریاں ہو رہی ہیں ابھی پیش نہیں ہو سکتا صابق کمیشنر کا تحریری جواب لیا قتلی چٹھا کی جانب سے ان کے وکیر راجہ حسیب سلطان نے وکالت نامہ جمع کروا دیا درخواست پر آئندہ سمار 20 اپرل تک ملتوی صابق کمیشنر آول پنڈی کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے 22 ایک ہی درخواست دائر تھی سابق شیئر بین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا دوبارہ سیاست میں انٹری کا فیصلہ پرویز خٹک کی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ باتشی جاری پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومتوں کو خاموشی سے دیکھ رہا ہوں حالات دیکھ کر لائے عمل تیہ کروں گا قومی اسملی کا اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا سپیکر یا سادے کی اجلاس کی صدارت کریں گے قومی اسملی سیکریٹیریر نے اجلاس کا ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا آجیوہ بھٹو بطور رکنے قومی اسملی حلف اٹھائیں گی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ری شیڈول دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس سولہ اپرل کی بجائے اٹھارہ اپرل کو ہوگا صدر آصف زنداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاک ابراہیم نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز انور نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا سابق چیف جسٹس محمد ابراہیم خان گزشتہ روز ری ٹائر ہو گئے تھے سابق چیف جسٹس